بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج میں آپ لوگوں کے لے کیا ہوں مٹن کی ریسیپی جو پریشر ککر کے بغیر پکاؤں گی کیونکہ پریشر ککر میں گوشت کرتا ہے پکتا نہیں ہے اور بہت ٹیسٹی بنتا ہے پریشر ککر کے بغیر ایک کڑائی میں میں نے آئل ڈالے ہے ون کپ این و ہاف کب میں آئل ڈالے اس میں اب ڈال دوں گو ٹو کئیزی مٹن مٹن کو میں نے ڈال دیا سارا اب وہ اس کو اتنی دیر بھننا ہے کہ جنہی دیر یہ گوشت کا کلر چینج نہ ہو جائے اس میں ڈال دیا ون ہاف میں نے نمک ڈال لیا ہے اور کچھ ڈال دوں گے میں اس کے اندر ڈڑے مسالیں کھڑے مسالیں اور اس کو دیکھیں کتنی پیاری خوشبو آنے شروع ہو گیا یہ بھوننے کے بعد کیونکہ مسالوں کا تو اپنی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے کیونکہ ہماری ماں بھی ایسی پکاتی تھی یہ میں نے کچھ پوڈر مسالیں ڈالوں گی یہ رچلی ہے ہلدی پوڈر ہے زیرہ اور سوکہ دنیا اور میں نے یہ گارلک ہے اور ٹوماتر لیا ہے اب اس کے اندر میں نے ڈال دینا گارلک جو میں نے پیسٹ بنایا ہوا ہے اور اب اس کو ڈال کے اتنی دھیر گھننا ہے کہ اس کی بھی سمیل چلی جائے کیونکہ ہماری ماں بھی ایسی بناتی تھی آپ کی اور ہماری ماں ایک جیسے بناتی تھی اور بہت ہی مزہ آتا تھا پہلے کھانوں میں کیونکہ جب سے یہ پریشر ککر آگئے اور ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا یہ میں نے اس کے اندر ٹوماتر ڈال لیا ہے ٹوماتر میں نے یہ جب وہ سوفٹ ہو جائیں گے اس کا رام سے چھلکہ نکال لوں گی کیونکہ اس ٹام چیزوں میں ذائقہ تھا اس ٹام یہ پریشر ککر نہیں تھے اور ذائقہ بھی آتا تھا پکانے کا یہ میں نے تھوڑے دھم پہ رکھا ہے اب یہ دیکھیں ٹوماتر ہو گئے سوفٹ اور ان کے رام رام سے یہ دیکھیں میں چھلکیں نکال دوں گی ٹوماتروں کے یہ دیکھیں میں نے سارے ایک ہی کر کے میں نے سارے چھلکیں نکال دیں ٹوماتروں کے اور اس کو پھر ساتھ ساتھ بھونتی جاؤں گی کہ اس ٹوماتروں کا بھی پانی جو ہے خوشک ہو جائے یہ کی طرح یہ بہت مزیگی بنے گی ایسے کیونکہ پریشر ککر کا ذیکہ نہیں آتا ایسے زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ پہلے لوگ ایسے بناتے تھے پریشر ککر بغیر کوئی تقریف نہیں ہوتی تھی انسان کو ہر چیز پک 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 اس کا اثر نکلتا تھا ہر چیز کا ذائقہ بھی تھا کوئی تقریف نہیں ہوتی تھی لوگوں کو یہ دیکھیں سب ٹوماتروں کا میں نے یہ دیکھ سارے مسائلہیں ڈالیں لیں یہ میں نے سٹک میلچ ڈال دی اس کے اندر میں نے ملچ ڈال دی ہے اور یہ میں نے ایک چمچ خلدی کا ڈال دی ہے اور اس کو پھر میں نے مکس کروں گی یہ میں نے زیرہ اور سکہ دھنیاں بھی ڈال دی ہے ساتھ ہی اتنی پیاری یقین کریں کہ خوشبو آ رہی ہے بہت ہی مزے کے بنے گی یہ پڑائی آپ ایک دفعہ لازمی ٹرائی کر کے دیکھئے گا ایسے ککر میں نہیں مزہ آتا یہ میں نے یہ پاؤں میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر ایک پاؤں اور اس کا بھی مسالہ اچھی طرح سے بن جائے گا مسالہ پانی وغیرہ نہیں کا نا سوک جائے گا دیکھیں یہ کتنا پیارا کلر بھی آ گیا اس کے اندر نا یہ دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہی ہے مٹن گڑائی یہ دیکھو اس کا یعنی کہ بھون بھون کی اس کا سارا آئل ایک سائیڈ پر نکلا ہے یہ میں نے ایک ڈال دیا ہے گڑائی مٹن کا مسالہ ایک ڈال دیا ہے یہ اوپر سے میں نے ڈال دیا ادھرک ساتھ ہی میں ڈال دوں گرین چلی اب میں نے اس کو مکس کر کے اچھی طرح سے اس کو مکس کر دوں گی ادھرک کو اور لسل کو اس کو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت بن گیا ہے اس کو کھا کے دیکھیں یقین کریں بہت ہی مزے کا بنا ہے یہ دفعہ آپ میرے کہنے پر ٹرائی کریں کہ بہت ہی ذیکیدار ہے اور گل بھی گیا گوشت اور مزے کا بھی بن گیا ہے کیونکہ اس کو میں نے پریشر کوکر کے اندر نہیں بنایا سسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھیں لائک کریں اپنے دوستوں کو بھی یہ جشک لائیں اور خود بھی کھائیں اللہ حافظ